اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ سوال یہ ہے کہ بدن پر یا کپڑوں پر ناپاکی لگی ہوئی تھی اور بھول کر نماز پڑھ لیا تو کیا وہ نماز ہو گئی یا پھر اس نماز کو لوٹانا پڑے گا جواب اگر ناپاکی بدن پر لگی یا کپڑوں پر لگی ہوئی ہے اور اس کا جو پھائلاؤ ہے وہ ایک روپے کے سکھے کے برابر ہے تو نماز ہو گئی لوٹانے کی ضرورت نہیں اور اگر ایک روپے کے سکھے سے زیادہ ناپاکی لگی ہوئی تھی تو نماز نہیں ہوئی نماز کو لوٹانا ہوگا سوال یہ ہے کہ بھنگی یعنی دھو بھی کے پاس یا ڈرائی کلین میں دیئے ہوئے کپڑے دھو کر لائے تو ان میں کیا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ وہ بہت سارے پاک کپڑے ناپاک کپڑے ساروں کو ملا کر وہ دھوتے ہیں جواب دھو بھیوں کے پاس یا ڈرائی کلین میں دیئے ہوئے کپڑے دھونے سے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے اس لیے ان میں نماز درست ہو جاتی ہے کیونکہ ناپاک کپڑوں کو تین دفعہ دھونے سے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں اس لیے جب کوئی کپڑے دھوتے ہیں تو وہ تین سے زیادہ مرتبہ ان کپڑوں کو دھونا پڑتا ہے سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کپڑوں کو چُراتا ہے اور انہی کپڑوں کو پہن کر جو نماز پڑھتا ہے کیا اس کی نماز صحیح ہے جواب چوری کے کپڑے پہن کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے چوری کرنا ہی بہت بڑا گناہ ہے چوری کرنے سے بچنا چاہیے البتہ اس کی نماز درست ہو جائے گی مگر نماز مکرو ہوگی سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کپڑے چُراتا ہے اور وہ دوسروں کو دے کر اس کے بدل دوسرے کپڑے لے لیتا ہے اور وہ کپڑے پہن کر کیا جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز خبول ہوگی جواب جس طرح چوری کی چیز بیچنے سے اس کے پیسے حلال نہیں ہوتے اسی طرح کپڑے سے کپڑا تبدیل کر لیا جائے تو وہ بھی حلال نہیں ہوگا اور چوری کے کپڑے میں نماز مکرو ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں پلیز ہمارا چانل اسلام مبارک ہو کو سبسکرائب کریں